اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس پریزنٹس وولک اپ دمال آج کے اس شو میں ہم پاکستان کا جو سکوارڈ ہے اس میں تبدیلیوں کے بعد اب کچھ لوگ پھر بھی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ شوہ ملک کی ابھی بھی انٹری سکوارڈ میں ہونی چاہیے اور شرجیل خان نے جس طرح سے رات کو سنچری بنائی ہے تو شرجیل خان کی بھی سکوارڈ میں شمولیت ہونی چاہیے تو کیا اس حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں کیا ابھی بھی پاکستان کے سکوارڈ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی خوشخبری ہے اس حوالے سے آپ کے لیے وہ بھی آگے چل کر آپ کو سناؤں گا آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے کال کمیٹس باکس میں پوچھا تھا کہ جناب اور تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی کیا اب پاکستان اس میں کچھ رتو بدل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے بڑی زبردست اپ ڈیٹس ہیں بڑے جرنلسٹ کا ایک ٹوئٹ آیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس حوالے سے تبدیلیوں کے حوالے سے اور پوری یقین دہانی ان کی جانب سے ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں مزید تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے جو چیف سیلیکٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ان کے استیفے کی بھاری ہے اور ان سے استیفہ مانگا جا رہا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ شو اچھا لگے تو اسے لائنگ ضرور کرنا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی چینل شیئر کریں اور انہیں بتائیں ہمارے چینل کے فائدے سے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ کرکٹ کے ریلیٹیڈ ہم اچھی سے اچھی اپ ڈیٹ آفتہ کنچھا رہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے سکوارڈ کے حالے سے جس سے کالا آپ کو بتا ہے تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستانی سکوارڈ میں سرفاز احمد اور حیدر علی کی انٹری ہوئی ہے جبکہ آزم حان اور حسنین یہ دونوں پلیئرز آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں ہشتر شاہ ریزیو کلاریوں میں گئے ہیں فخر زمان جو ہے وہ پندرہ رکنے سکوارڈ کا حصہ بنے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بیچار ہے کہ شوئر ملک کی انٹری ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو ہے شرجیل خان کی جسہ سے فارم لگی ہوئی ہے شرجیل خان کو بھی انٹر کرنا چاہیے یہاں پر شرجیل خان کے حوالے سے تو رمیز زاجہ کا کلیر سٹانس ہے وہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ انہیں بلکل بھی سکوارڈ میں انٹر نہیں کریں گے البتہ شوئر ملک کے حوالے سے ابھی بھی کیا سا رہیاں لگائی جا سکتی ہیں کہ انہیں سکوارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سوہی مقصود جو ہیں وہ انجرڈ ہیں تو ان کی جگہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی زیادہ لوگ آپ کو بتا بھی رہے ہوں گے کہ شوئر مقصود جو ہیں وہ انجرڈ ہیں تو ان کی جگہ شاید شوئر ملک کی جگہ بن جائے لیکن جو کل پہلی ریپورٹس آئی تھی اس میں سوہی مقصود کی انجرڈی کافی سیریس بتائی گئی تھی لیکن بعد میں دوسری ریپورٹس میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ ورل کپ تاک سوہی مقصود جو ہے فیٹ ہو جائیں گے اور وہ ورل کپ کھیل سکتے ہیں جس کے بعد ہی فائنل کیا گیا تھا سکوارڈ میں تحیر اعلان میں تحیر ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے ہوئی تھی تو یہ اصل وجہ تھی اب جو جیو نیوز پر آپ کو پتا ہے سکوار کے نام سے پروگرام کرتے ہیں یا یا حسینی صاحب انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ سولہ تاریخ تک ابھی بھی پاکستانی سکوارڈ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور ابھی بھی پاکستانی سکوارڈ میں گنجائش ہے اور تبدیلیاں ابھی بھی متوقع ہیں تو یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آئی ہے اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سکوارڈ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مزید یا نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ تبدیلیاں ابھی بھی متوقع ہیں اب تبدیلیاں ہو کے آ سکتی ہیں کیا ممکن ہے اس حوال سے اگر بات کرے تو آج جو ہے تمام لوگ ہمارے بائیو ببل میں جوئن کر چکے ہیں سرفراز رات کا میچ کھیل کے وہ بھی بائیو ببل میں جا چکے ہیں اور اس کے بعد اب اگر جو بندہ جوئن کرے گا تو وہ میرے حال میں کافی زیادہ لیٹ جائے گا تو سٹارٹ کے میچز تو شاید وہ میس بھی کر سکتا ہے پندہ تاریخ کو یہ تمام پلئیرز جائیں گے اگر اس کا سولہ تاریخ کو اعلان ہوتا ہے تو دس دن کا کارنٹائن پھر میچز تو پہلے دو میس ہو جائیں گے جو نیوزی لینڈ اور ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے تو کیا فائدہ پھر بعد میں ایڈ کرنے کا اگر ایڈ کرنا ہوتا تو آج یا کل جو دن تھے اس میں ایڈ کرنا ہی میرے حیال میں جواز بنتا تھا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ رمیز آجا جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شوئے ملک جو ہیں وہ سکوارڈ میں انٹری کریں کیونکہ پہلے سے ہی ان کا ایک سٹانس رہا ہے شوئے ملک اور محمد حفیظ کے حفاظے سے بھی لیکن محمد حفیظ لکی ہیں کہ ان کی جو باولنگ ہے انہیں کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ایک سینئر پلئیر کی ضرورت بھی تھی تو اب دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے چیف سلیکٹر کے حفالے سے کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں یہ سامنے آئے تھے کہ چیف سلیکٹر کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر سکوارڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ انہیں نے پہلا سکوارڈ اچھا نہیں بنایا جس کی وجہ سے تبدیلیوں کی ضرورت پڑی ہے تو اب یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں سوہیل امران ایک کافی اچھے سپورٹ جرنلسٹ ہیں ان کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ چیف سلیکٹر سے بھی استیفہ مانگا جا رہا ہے اور شاید آنے والے دنوں میں اب ہمیں مصباح الحق وقار یونس اور جو وسیم ہان ہیں ان کے بعد اب محمد وسیم کا استیفہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور نئے سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے تو ویسے بھی رمیز الراجہ وہ کافی بار بات کر چکے ہیں جب سے وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد آئے ہیں تو ان کی ہر پریس کانفرنس میں یہ ہی رہتا ہے کہ ہم سلیکشن کمیٹی اور سلیکشن کے رولز کو تبدیل کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک اور بڑی تبدیلی ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنوارے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک اسی طرح جلد جلد پہنچی رہے موسیقی